سبسکرائب کیجئے دب بائیولوجی چینل اور بیل آئیکن کو پہنے جی ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم پہنے جا رہے ہیں کوارڈینیشن ان لوور آرگینیزم اینڈ پلانٹس کوارڈینیشن لوور آرگینیزم میں اور پلانٹس میں کیسے ہوتی ہے اگر ہم لوور آرگینیزم کی بات کریں گے تو لوور آرگینیزم جیسے کہ پروکیریورس جس میں ٹریو نکلیس نہیں ہوتا اور ڈبل میمبرین باؤنڈ آرگینیزم نہیں ہوتے ان میں کوارڈینیشن کیسے ہوتی ہے پروٹوزوہ جو فرسٹ انیملز ہیں جیسے پیرامیشم، ایمیبا وغیرہ اور پروکیریورس میں سائنو بیکٹیریا اور بیکٹیریا آتے ہیں الڈی، فنجائے، ایٹوٹرافے، الڈی، آٹوٹرافے ان پلانٹس ان سب میں کیمیکل کوارڈینیشن ہوتی ہے اور اس میں جو سگنلنگ مالیکیولز جو ریلیز ہوتے ہیں وہ کس فارم میں ریلیز ہوتے ہیں وہ ہارمون کی فارم میں ریلیز ہوتے ہیں اور یہ ریگولیٹ کرتے ہیں ان کی مومنٹ کو گروت کو میٹابولیزم کو میٹابولیزم مینس سیریز آف رییکشنز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں اس کو میٹابولیزم کرتے ہیں اور میٹابولیزم کی دو ٹائپس ہے ایک اینابولک رییکشن اور دوسرا کیٹابولک رییکشن ریپروڈیکشن کو یہ سب ریگولیٹ ہوتے ہیں کیمیکل کوارڈینیشن کی وجہ سے اور ان میں ایک سپیشل مالیکیوڈ ریلیز ہوتا ہے جس کو ہارمون کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو اس تصویر میں جیسے ہی یہ میموسا پوڈیکا کی تصویر ہے اس کے لیوز ہیں لیوز آف ٹچ می نوٹ جس کو میموسا پوڈیکا کرتے ہیں اور کلوزڈ وین ٹچ جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہو تو یہاں پہ اس تصویر میں لیوز دیکھیں یہ کلوز ہو گئے یہ کمپاؤنڈ لیف ہے جیسے ہی پارٹس ہیں اس کو لیف لیٹس کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ کمپاؤنڈ لیف جیسے ہی اس کو آپ نے ٹچ کیا تو یہ کلوز ہو گئے کچھ دیر کے بعد اگر چھوڑیں گے تو واپس یہ ایسے اوپن ہو جائیں گے پہلے ٹچ لگانے سے یہ کلوز ہو گئے کچھ دیر آپ چھوڑیں گے تو یہ دوبارہ ری سٹور ہو جائیں گے جو آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے جو آپ نے پریشر دیا ہے یہ ایک سٹیمولس ہے یہ جو لیوز کلوز ہو رہے ہیں آپ کے ٹچ کرنے سے یہ ایک سٹیمولس ہے ٹچ کیا تھا سٹیمولس تھا جب اس کے لیوز کلوز ہو گئے تو اس کو ہم نے کہا کہ اس نے ریسپانس دیا ٹھیکے تو آگے ہم دیکھیں گے ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ سیکریٹ کرتے ہیں ہارمونز کو جو کہ ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گروت کو اور ریپروڈکشن کو اور یہ جو ہارمونز ہیں کیری ہوتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں میڈیم میں اور جہاں پہ ان کو ایکشن کرنا ہوتا ہے جس کے ساتھ بائنڈ ہونا ہوتا ہے اس کو ٹارگیٹ آرگنز کہتے ہیں فار ایگزمپل اگر میں آپ کو تصویر ایک دکھاؤں فار ایگزمپل ہم نے کیڈنی میں دیکھا تھا کہ جو نیفرانس تھے اور جو نیفرانس میں نیفرانس میں جو کامن کلیکٹنگ ڈک تھی اس پہ جو ہارمون آرہا تھا ایڈی ایچ ہارمون آرہا تھا تو ایڈی ایچ ٹریل کر کے جو اس کا ٹارگیٹ تھا وہ کامن کلیکٹنگ ڈک تھی تو یہاں پہ آکے ایکشن کر رہا تھا کس پہ کامن کلیکٹنگ ڈک پہ اور ہارمون کونسا ایڈی ایچ ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں کہ جو پلانٹس ہیں ان میں جو ہارمونز ہوتے ہیں پلانٹ والے ہارمون کو ہم فائٹو ہارمونز کہتے ہیں یا اس کو پلانٹ ہارمون کہتے ہیں یا گروتھ ریگولیٹرز کہتے ہیں پانچ اقسام کے ہارمونز ہوتے ہیں پلانٹ پلانٹ کے اندر یہاں پہ ایک ہی ہارمون بتایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں آگزن کیا کر رہے ہیں آگزن جو کہ گروتھ کرواتا ہے کیونکہ سن فلاور کے اندر آگزن کی ڈسٹیبیشن ہوتی ہے اور جہاں جہاں سورج جاتا ہے اس طرف سن فلاور کا جو یہ ہیڈ ہے یہ موو کرتا ہے لائٹ کی طرف کیوں کیونکہ اس کے اندر ہارمونز موجود ہوتے ہیں اور ہارمونز کون سے آگزن ہارمونز کون سے آگزن یہ ہارمونز آگزن کی موجودگی کی وجہ سے سن فلاور موو کرتا ہے ٹوورس دا لائٹ تو آج ہم نے پڑھا ہے کوارڈینیشن ان لوور اورگنیزم اور پلانٹس تکیو سو مچ